دنیا مومن کے لئے قید کھانا ہے یاد رکھیں ہم قیدی ہیں یہاں ہماری نہیں چلے گی من چاہی نہیں چلے گی رب چاہی چلے گی اللہ کے مطابق زندگی گزاریں گے ہمارا سب کچھ آخرت میں ہے ہمارا آخری ٹھکانہ جنت ہوگا انشاءاللہ تعالی اللہ کے مطابق زندگی گزاریں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا وہی ٹھکانہ ہوگا میرے عزیزو یہ امتحان ہے کافر کے لئے کیا ہے جنت ہے جو چاہے وہ کرے گا اپنی من چاہی زندگی گزارے گا رب چاہی زندگی نہیں گزارے گا ہم رب چاہی زندگی گزاریں گے اور اس دعوت کا پیغام پوری دنیا تک پھیلائیں گے پوری دنیا تک لے کے جائیں گے میرے عزیزو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں میں تو دیکھنا چاہتا ہوں اچھے عمل کون کرتا ہے اللہ کے یہاں عزت والا اچھے کم اچھے عمل کرنے والا ہے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کس وقت بلاوہ آ جائے سارے مہمانیں امتحان ہے نا سارے مہمانیں کوئی دھوپڑی میرے رائے کوئی کسی بڑے بنگلے میرے رائے سب کو جانا ہے کسی کے پاس قرائے کی جگہ ہے کسی کے پاس اپنا بنگلہ ہے لیکن وہ دونوں ہی قرائے پہ ہیں دونوں ہی امتحان میں ہیں کوئی پتہ نہیں ہے کب اس کا پتہ یہاں سے کٹ جائے میرے عزیزو جانا ہے یہ یاد رکھیں یہ دنیا چھوڑ کے جائیں گے پتہ نہیں کب وہ پیغام آئے گا اس لیے ہر وقت یہ یاد رہیں کہ زندگی ہمیں چھوڑ کے جانی ہے زندگی چھوڑ کے جانی ہے یہاں پہ رہنا نہیں ہے یہاں کی ہر چیز وقتی ہے تھوڑی دیر کے لیے اور حدیث میں تو یوں آتا ہے آپ پر اسرات و اسلام نے فرمایا آخری شخص جہنم سے نکلنے والا جو آخری شخص جہنم سے نکلے گا اللہ تبارک و تعالی اس سے ایسی جنت دیں گے جو پوری دنیا سے بڑی ہے پوری جب سے یہ دنیا بنی ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالی اس دنیا کو ختم کریں گے کتنی دنیا ہیں کتنی بڑی دنیا ہیں اللہ تعالی آخری جہنم سے نکلنے والا شخص یعنی بڑا مجرم ہوگا بڑا اللہ کو ناراض کیا ہوگا لیکن ہاں شرک سے پاک ہوگا شرک نہیں کیا ہوگا حقوق اللہ میں کمی کی ہوگی حقوق العباد میں کمی کی ہوگی یہ ساریاں نافرمانیہ کی سزا کاتے گا اور کلمہ اس نے پڑا ہوگا ایمان کی حالت میں جائے گا لیکن یہ نافرمانیہ اس کے ساتھ ہوگی تو اللہ تعالی اس کے کیا شان دیں گے اتنی بڑی جنت دیں گے جو دنیا سے دس گناہ بڑی ہوگی دس گناہ دنیا سے بڑی ہوگی اللہ اکبر اور فرماتے ہیں جب شخص وہ شخص جب جنت میں داخل ہوگا تو جنت کے دروازے کو جب وہ دیکھے گا جنت کے دروازے کو جب وہ دیکھے گا چالیس سال چالیس سال اس کے اسی دروازے کو دیکھنے میں گزر جائیں گے کیا خوبصورت ہوگی اندازہ کریں جس دروازے کو دیکھتے ہی چالیس سال گزر جائیں اندر کا نظارہ کیا ہوگا اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں ایک بندہ کسی ایسے علاقے سے گزرے جہاں پہ بڑا سا خوبصورت محل ہو بڑی سی خوبصورت گاڑی ہو اور کوئی پانی کا چشمہ بھی بے رہا وہاں سے بڑی سی خوبصورت لائٹنگ ہو ایک بار آپ کو چھوٹی سی بات سنا دوں ایک مرتبہ ایک کسی بڑے بنگلے میں گئے تو فرش لگا ہوتا ہے اس فرش میں ایسا سسٹم تھا اس کے نیچے مچھلیاں تھی جو لائٹنگ کی وجہ سے شیشے کی میرر سے ہمیں دکھائی دے رہی تھی تو ہم دو یا تین سیکنڈ کے لیے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں یہ کیا ہے کتنا خوبصورت نظر آئے ایسے ہی ہم کسی خوبصورت چیز کے یہاں سے گزرتے ہیں تو دو تین منٹ کے لیے دو تین سیکنڈ کے لیے ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی کچھ ٹائم وہاں پہ ہمارا گزر جاتا ہے اس لیے کیونکہ وہ دیکھتے ہیں یہاں رہی کتنا خوبصورت ہے تو آپ اندازہ کریں وہ جو جنت کا دروازہ ہوگا وہ کتنا خوبصورت ہوگا اس شخص کے چالیس سال وہاں گزر جائیں گے اور اندر کا نظرہ کیا ہوگا اندر کی ہوریں کیا ہوگی اندر کے محلات کیا ہوں گے اللہ فرمانے تمہارے لیے میں نے دودھ کی نہریں جاری کی تمہارے لیے میں نے شہد کی نہریں جاری کی تمہارے لیے میں نے فلوں اور فروٹوں کا انتظام کیا کتنے تام ہوں گے اللہ اکبر میرے عزیز ہو انسان جنت کی طلب کرے اور جنت الفردوس ہمارے نبی نے فرمایا اللہ سے جنت الفردوس مانگ لیا کریں میرے عزیزوں ہم بڑے نافرمان ہیں ہم بڑے گناہگار ہیں لیکن فرماتے ہیں جس طرح بندہ اللہ سے گمان کرے گا اللہ اسے وہ چیزیں عطا کریں گے تو میرے عزیزوں گمان تو اچھا رکھیں ہمارے گناہ بے شک برے ہیں لیکن میرے عزیزوں یہ دنیا امتحان ہے یہ گزر جائے گی کچھ بیٹ گئی کچھ باقی ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے